بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دربیش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات سعودی عرب کے شمال میں ایک تحاد ہے جس کا نام لینہ ہے اس گاؤں میں چند کوئیں برامد ہوئے ہیں جن کا تعلق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور سے بتایا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کی زمین چٹانی اور اتنی سخت ہے کہ پرانے دور میں یہاں کسی انسان کی جانب سے ایسے کوئیں کھودنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ ان کوئوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جنات نے کھودا تھا یہاں ایسے متعدد کوئیں تھے جن میں سے اب صرف بیس باقی رہ گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں یمن کا سفر کیا تو یہاں ان کی فوج نے قیام کیا تھا یہ کوئیں اسی وقت پانی کے لیے یہاں کھودے گئے سعودی عرب کی شمالی سرحد کے قریب رفع سے ایک سو کلومیٹر دور جنوب میں یہ گاؤں واقع ہے جہاں اب تاریخی اہمیت کی حامل کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ گاؤں سعودی عرب میں اس وجہ سے پہلے سے مشہور ہے کہ یہاں تین سو کونیں ہیں اور ان تمام کونوں کا پانی میٹھا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ کونیں مادوم ہوتے چلے گئے اور اب یہاں صرف بیس کونیں باقی رہ گئے ہیں دراصل حکومت سعودی عرب کی جانب سے ان کے تحفظ میں لاپرواہی کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تاہم اب حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے یہاں باقی بچے کونوں کا تحفظ کرنا شروع کر دیا ہے قدیم تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عراق کے صوبہ واسد سے مکہ مکرمہ کی سمت سفر کرنے پر چوتھا پڑاؤ لینہ ہے اور یہاں کی تین سو چشموں کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے تاہم لینہ میں چشمیں نہیں کونیں تھے لینہ کو جزیرہ نمہ عرب کے قدیم ترین دہات میں شمار کیا جاتا ہے جس کی تاریخ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے وابستہ ہے جدید تاریخ میں لینہ عراق اور جزیرہ عرب بالخصوص نجد اور شمال کے تاجروں کے جمع ہونے کا ایک اہم تجارتی مرکز شمار کیا جاتا ہے یہاں ان تاجروں کے لیے غزائی مواد محفوظ کرنے کے گودام بھی تھے السیابید کے نام سے معروف زخیرے کے ان مقامات اور قدیم بازار کے آثار ابھی تک موجود ہیں حال ہی میں کنگ ساؤد یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے ان آثار قدیمہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک سروے کیا انہوں نے سب سے پہلے واضح کیا کہ اس علاقہ کا پانی پینے کے لیے انتہائی موضوع ہے تاہم ان کوئوں کو جنات نے کھو دا تھا اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا اسی سعودی عرب میں حضرت صالح رہ السلام کی قوم نے چٹانوں کو کاٹ کر جو خوبصورت محلات اور مکانات بنائے تھے وہ آج بھی مدائن سالے میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اکل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے اسی طرح لینہ گاؤں کے کنوں کو دیکھ کر ذہن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ انسانوں نے کھو دے ہوں گے اس لیے یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنات کا کارنامہ ہے کسی دور میں اندہات تجارتی کافلوں کا مرکز ہوا کرتے تھے یہاں پر کافلہ قیام کرتا تھا یہاں قدیم زمانے میں اجناس کا زخیرہ کرنے کے لیے بنائے گئے گودام بھی موجود ہیں جبکہ ایک قدیم بازار کے آثار بھی ہیں اندہات کا دورہ کرنے والے مٹی سے بنے ان گوداموں اور دکانوں کی مضبوطی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں جن کی چھتوں کے لیے کھجور کے درختوں کی چھال اور اس کے پتے استعمال کیا جاتے تھے حکومت سعودی عرب کی جانب سے ان آثار قدیمہ کی بحالی کے لیے اقتامات کیا جا رہے ہیں لینہ میں ایک تاریخی محل بھی ہے جو شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب کے قیام کے بعد 1935 میں تعمیر کروایا تھا اس محل کو بھی بہتر بنانے کے لیے اقتامات کیا جا رہے ہیں محل مکمل مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا اس کے اطراف میں نگرانی کے لیے چار برج تعمیر کیے گئے تھے بیرونی دیوار میں لکڑی کا بڑا دروازہ بھی ہے جہاں ایک مسجد اور پانی کا کونہ بھی ہے اسی طرح پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ایسی خاص جگہ موجود ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ ہزاروں سال قدیم ہے آثار قدیمہ کی بات ہو تو جنگی کلوں، محلہ قرآنی عمارتوں اور قدیم قبرستانوں کا خیال ذہن میں آتا ہے لیکن غاروں کی پر اسرار بستی بھی قدیم ہو سکتی ہے پہاڑ تراشنے والوں کا قصہ قرآن میں سنا تھا مگر یہ خبر نہ تھی کہ پلوچستان میں تراشیدہ غاروں کی ایک پر اسرار بستی تھی جہاں جان لوگ بستے تھے کراچی سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور شہرِ حب سے وندر اور پھر اتھل سے بیلا شہر تک بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں اور مزارمائی گوندرانی کے بورڈ سے بائیں جانب سڑک سے اتر جائیں پھر پانچ سے چھے کلومیٹر کا یہ راستہ آف روڈ ہے تقریباً چار گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ایک ایسی دنیا موجود ہے جہاں ہزاروں سال پہلے پہاڑوں میں ایک دنیا آباد تھی تراشے گئے غاروں کا ایک سلسلہ ہے جو حیرت اور سوالوں کا سلسلہ بن جاتا ہے کسی غار میں ایک کمرہ ہے تو کسی میں دو کمرے کہیں غار سے غار سرنگ کا طویل سلسلہ ہے غار میں داخل ہونے کے لیے سہن سے گزرنا پڑتا ہے یہ غار کتنے قدیم ہیں کوئی نہیں جانتا مقامی روایتیں کہتی ہیں کہ یہ قبل مسیح کے ہیں تو کوئی انہیں آٹھویں نویں صدی کا کہتا ہے سب سے مشہور روایت ہے کہ یہاں جنات رہا کرتے تھے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے یہ ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے جہاں غاروں کی دنیا آباد ہے یہاں سے آگے کا راستہ پیدل کا ہے یہاں کا ہر پہاڑ ایک تاستان اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا ہے ان غاروں سے متعلق کئی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں ایک یہ پیغمبر سلمان علیہ السلام کے دور میں کسی نامعلوم بادشاہ کی حکومت تھی اور اس کی بادشاہت کے دوران بادشاہ کی بیٹی بدیل جمال کو دیو نے قید کر لیا تھا خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کئی بہادر اور ترم خان بادشاہ کی بیٹی کو اس دیو سے آزاد کرانے آئے لیکن دیو کا مقابلہ نہ کر سکے شہزادہ سیف الملوک کو خبر ہوئی تو اس نے دیو کو قتل کر کے بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کروا لیا اس وقت سے آج تک ان غاروں میں دیو اور شیطانی قوتوں کا بسیرہ ہے دوسری کہانی کے مطابق اس دیو اور شیطانی قوتوں کو یہاں رہنے والی مائی گوندرانی نامی خاتون نے اپنی جان دے کر اس خطے کے لوگوں کو ان نادیدہ قوتوں سے نجات دلائی مائی گوندرانی قریب ہی شہر روگن کے مقام کے پاس مدفون ہے گرد و نوا سے عقید اندمند آج بھی بڑی تعداد میں اس کے مزار میں حاضری دینے آتے ہیں اس خاتون کی نسبت سے اس علاقہ کا نام بھی گوندرانی پڑ گیا ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ ان پہاڑوں اور غاروں میں شیطانی قوتوں اور راکشسوں کا ڈیرہ ہے جو سیر کے لیے غاروں سے باہر نکلتے تھے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے مقامی گوندرانی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہی رہا حتیٰ کہ ایک خاتون مائی گوندرانی نے اپنی جان دے کر ان راکشسوں اور شیطانی قوتوں کا خاتمہ کر دیا اور مقامی لوگوں کو اس سے نجات دلائی غاروں سے متعلق اصل حقائق کیا ہے کسی کو نہیں معلوم بعض ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ غار ساتھویں صدی عیسوی میں بودمت کے پیروکاروں نے بنائے تھے اور بودمت مذہب کے پیروکار ان غاروں میں رہا کرتے تھے پہاڑی دروں کا سفر پیدل اور دشوار گزار راستے کے سبب خطرناک بھی ہے پتریلہ راستہ لیکن ان دروں میں غاروں کی اس بستی میں ایسا تجسس چھپا ہے کہ آپ بلا سبب کھنچتے ہی چلے جائیں گے غاروں کی اس بستی کے اندر ایک آبشار کے واضح نشانات اب بھی موجود ہیں مقامی روایات کے مطابق ہندووں کی بڑی تعداد کبھی اس آبشار میں اشنان کے لیے آیا کرتی تھی ہندو دھرم کے مطابق یہاں اشنان کرنے سے وہ پویتر یعنی پاک ہو جاتے ہیں پہاڑی درے کے اندر پہنچ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ چھوٹے بڑے غاروں پر مشتمل ایک آبادی کے بیچوں بیچ ہم موجود ہیں امیق خاموشی اور صدیوں سے انسانی قدموں کی منتظر یہ غار ان غاروں کا بغور مشاہدہ کرنے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کئی غار سرنگ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں غار کے باہر بقاعدہ برامدہ بنایا گیا تھا اس کے بعد غار کا دروازہ اور کمروں کے اندر بھی کئی پارٹیشن گویا پاورچی خانہ یا اٹیج بات ہو گویا یہاں ایک زندہ قوم آباد تھی جس نے اس زمانے کے لحاظ سے گھر بنائے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پندرہ سو غاریں موجود تھی لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت غاریں گر چکی ہیں اور اب صرف پانچ سو غاریں باقی رہ گئی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسرار سے رب کی معرفت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین